اور فیل فور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیعت سیدہ کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خوشکی پر تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی دوراب کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے مگر اس نے فیل فور ان سے باتیں کی اور کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈروں مات پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی اور جب کشتی پر سے اترے تو فیل فور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چار پائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے اور وہ گاؤں شہروں اور بسیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھولیں اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے موسیقی موسیقی